رفان بھئی یہ کاروں پر دس ہزار روپے سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے پورے پاکستان میں میں سپلائے دے رہا ہوں کام چل رہا ہے تو سپلائے دے رہا ہوں رفان بھئی اس کو تو بچے بھی بڑے بھی جوان ہر بندہ استعمال کرتا ہے سب ہی کھاتے ہیں ہاں جی سب ہی کھاتے ہیں رفان بھئی یہ کاروں پر چند لوگ ہی کر رہے ہیں آپ یوٹیوب پر سرچ کریں آپ کو ہمارے لاغو اور کوئی بندہ نہیں ملے گا جو کام کر رہا ہے ماشاءاللہ رفان بھئی یہ فیکٹری ریٹ پر ساڑھے چار سو روپے کلو دے رہا ہوں میں اور یہ پورے پاکستان میں میری سپلائے داتی ہے السلام علیکم کرو بریو میں ہوں رفان سائنس والا آج میرے ساتھ موجود ہے ابراہیم بھائی پورے پاکستان میں لوگوں کو چوکلیٹ کی فیکٹیا لگا کر دیتے ہیں اور اس کا مکمل بزنس کرتے ہیں ابھی چوکلیٹ کی مشینری کے بارے میں بنانے کے طریقے کے بارے میں مولڈ ریپر اس کے علاوہ جار سٹیکر سب سے مین چیز یہ جو آپ سٹاک دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا سٹاک ابراہیم بھائی کے پاس ہوتا ہے پورے پاکستان میں یہ سپلائی دیتے ہیں انتہائی مناسب قیمت میں بنی بنائی چوکلیٹ آپ ان سے لے سکتے ہیں ابھی ان سے ملیں گے بات چیت کریں گے السلام علیکم ابراہیم بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم آپ سنے ساتھ الحمدللہ آپ یہ بتائیں کیا کرتے ہیں آپ میں بزنس کرتا ہوں بزنس کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں چوکلیٹ کی جو فیکٹری ہے وہ کیسے لگا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو مشین چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو ہمارے پاس ہی مل جائے گی ساتھ یہ چوکلیٹ بیس ہے اس کو آپ ملٹ کریں یہ ہمارے پاس مولڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر فیلنگ کریں اور ریپنگ کریں اور مارکٹ میں سل کریں اگر کوئی چیز بندہ مشین بھی نہ لے مولڈ بھی نہ لے تو یہ چوکلیٹ بیس لے لے چوکلیٹ بیس کون کون لوگ لے سکتے ہیں ہر طرح کا بندے لے سکتے ہیں چوکلیٹ بیس زیادہ تر آپ بیکری والوں کو سپلائی کرتے ہیں بیکری والوں کو بھی دیتے ہیں پھر ہمارے پاس کیا نام ہے جو مشین لے کے جاتے ہیں وہ بھی لیتے ہیں پھر کیا نام ہے کچھ لوگ بھر میں بھی بناتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یعنی کہ جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ کے پاس وہ بیکری والے ہیں جی بیکری والے حضرات چوکلیٹ خریدتے ہیں مولڈ کے اندر وہ بھی بھر کے بیس سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو چوکلیٹ ہے کتنی کوالٹی کیا آپ کے پاس ہوتی ہے یہ ہمارے پاس مختلف قسم کی ہے جس میں ہم ایک تو یہ یہ وائٹ چوکلیٹ آتی ہے ٹھیک ہے اور ایک ہی آجاتی ہے ہمارے پاس یہ ڈارٹ چوکلیٹ ٹھیک ہے ان کو آپ الگ لگ کر کے بھی آپ بنا سکتے ہیں یعنی کہ آپ ڈارٹ چوکلیٹ کو ملٹ کر کے وہ بھی آپ مولڈ میں برسکتے ہیں وائٹ کو بھی آگر سکتے ہیں اگر آپ ان دونوں کو 50-50 مکس اپ کریں تو اس سے ایک نیا فلیور بن جاتا ہے وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی کیا یہ جو چوکلیٹ ہے پنجاب فوڈ آتھورٹی پی سی آئی آر ہر چیز ریجسٹرڈ ہے ہاں جی ہے ریجسٹرڈ ہے مکمل طور پر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو انسانی صحت کے لئے لیکن نائی کوالیٹی کیسی ہے کوالیٹی بہت اچھی ہے کیڈبری کے لیول کی ہے ہاں جی پکی بات ہے اچھا اب آتے ہیں پرائز کی طرف یہ بتائیں ابراہیم بھائی یہ جو ایک کارٹن ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں ایک کارٹن میں اس طرح سے یہ کتنے پیکٹ ہوتے ہیں یہ دس پیکٹ ہوتے ہیں ایک پیکٹ کا وزن کتنا ہے یہ دو کلو کا ایک پیکٹ ہے دو کلو کا ایک پیکٹ ہے اور ایک کارٹن میں دس ہوتے ہیں یعنی کہ بیس کلو کا ہو گیا ایک کارٹن بیس کلو کا ایک کارٹن کا بیس کلو یہ بتائیں کہ پرائز کیا ہے اگر کوئی آپ سے ایک کارٹن خریدنا چاہے تو کیا ریٹ لگائیں گے یہ چار سو ستر پیا پر کے جی لگے گا ایک کٹن کے اوپر اگر کوئی تھوڑا زیادہ لینا چاہے اگر پانچ کٹن لے گا تو اس کو چار سو ساٹھ لگ جائے گا ویری نائس اگر کوئی دس کٹن لے تو چار سو پچاس اگر کوئی اور زیادہ لے اس کے زیادہ مزید ڈسکاؤنٹ کر لیں گے اچھا یعنی کہ سارا اختیار آپ کا ہے all in all آپ اس کو ڈیل کر دیں زبردست ہے یعنی کہ چاہے کوئی اگر ایک پیکٹ لے پھر آپ چار سو ستر ہی لگائیں گے ایک پیکٹ دے دیں گے یا ایک کٹن دیں گے ہم ایک کٹن سے کم نہیں دیتے کم از کم ایک کٹن آپ دیں گے ایک کٹن میں بیس کلو ہوتی ہے لیکن کوئی اگر ٹرائل کے لیے مگوانا چاہے تو آپ ریٹ بیشک تھوڑا سا اور بڑھا دیں چار سو ستر کی بجائے پانچ سو رپے دے دیں ایک پیکٹ دے دیں تاکہ وہ چیک تو کریں دے سکتے ہیں یہ آپ نے سپیشل فیور کرنی ہے اگر کوئی ایک پیکٹ مگوانا چاہے وہ بھی سپلائی کر دیں تاکہ وہ گھر میں بنائے چیک کریں اور اس کے بعد مزید آرڈر دیں اچھا اگر کوئی گھر میں اس کو بنانا چاہے مشینوں کو بغیر کیسے کریں اس کے لیے گھریلو برتن میں آپ بنا سکتے ہیں کیسے وہ آپ ایک بڑا پتیلہ لیں پہلے پانی بھر لیں پھر اس کے اوپر ایک چھوٹا پتیلہ رکھ کے اس کے اندر یہ چوکلیٹ کو ملٹ کر لیں اور آپ اسی طرح مولڈ کے اندر اس کو ڈالیں شیپ آئے گی اور کیا نام ہے اس کو پھر آپ ریپر میں پہ کر کے بے سکتے ہیں بے سکتے ہیں بھائی مشین کا کیا فائدہ ہوگا مشین کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی پروڈکشن زیادہ ہو سکتی ہے صفائی ستھرائی کا ہے تمام پروڈکشن زیادہ سیل زیادہ پھر جو کام یہ گھنٹے کا ہے وہ آپ کا دس منٹ میں ہو جائے گا اور گیس کی بچت بہت زیادہ ہوگی یعنی کہ یہ سارا کے سارا مشین کا یہ فنکشن ہے مشین کا یہ کمال ہے کہ آپ کے کام کو سپیڈ اپ کر دیتا ہے اچھا ابراہیم بھائی بچت والا کام ہے اچھا خاصا ٹھیک ہے ابھی ہمارے ناظرین کو ہم پہلے بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں یہ ایک چوکلیٹ مشین ہے اس مشین کے اندر ہم نے آٹومیٹک تمپریچر کنٹولر سسٹم لگایا ہوئے جس طرح سے آپ یہ مشینیں بھی دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس تیار ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ایک تمپریچر کنٹولر سسٹم لگایا ہوئے یہاں سے تمپریچر خود با خود آٹومیٹک سیٹنگ اس کی کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس بٹن سے یہاں سے جو مین اس کا فنکشن ہے جہاں سے یہ ساتھ ساتھ گرائنڈ ہوتی ہے چوکلیٹ ساتھ ساتھ گرائنڈ بھی ہوتی ہے میلٹ بھی ہوتی ہے پروسیسنگ بھی ہوتی ہے مین اس کی یہ فنکشن ہے ٹھیک ہے تو اس کی مدد سے ہی چوکلیٹ کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی سپیڈ یہاں سے کمیہ زیادہ کی جا سکتی ہے کنٹولر سسٹم لگایا ہوئے یہ بھی ایک ڈبل جیکٹ ہے یعنی کہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے یہاں پہ چوکلیٹ ڈالی جاتی ہے نیچے برنر کا سسٹم لگایا ہوئے ہے الیکٹرک سسٹم بھی لگایا ہوئے ہے گیس والا سسٹم بھی لگایا ہوئے ہے جتنے بھی اس کے پارٹس ہیں وہ فوڈ گریڈ مٹیریل کے ہیں یعنی کہ ایس ایس 304 فوڈ گریڈ سٹیل کی بنی ہوئی ہے اس کے بعد سب سے پہلے ہم اس کے اندر چوکلیٹ ڈال دیتے ہیں چوکلیٹ ڈالنے کے بعد دوسرے کلر کی بھی ڈال دیتے ہیں جیسے دونوں کلر مکس ہو جائیں گے سمپل سے اس کو فل کر لیں گے فل کرنے کے بعد فلر کی مدد سے مولڈ کے اندر بھر لیں گے لو جی مولڈ میں بھر لیا گیا ہے پیکنگ کریں جار میں ڈالیں اور سپلائی کریں اب اس کے منافق کی تفصیل آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے سن کے آپ حیران ہو جائیں گے ماشاءاللہ کوئی یہ بہت بڑی وہ نہیں ہے لیکن مشین بے شک چھوٹی ہے کام دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن انشاءاللہ بہت زیادہ پروفٹیبل کام ہے پاکستان کے اندر چند لوگ ہی اس کاروبار کو کر رہے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ چوکلیٹ فیکٹری تو لگا لی کہ منافق کی تفصیل کیا ہے ایک کلو براؤن چوکلیٹ جس طرح سے یہ آپ پیکٹ پورا دیکھ رہے ہیں اس طرح سے یہ ایک کلو کی نا سلیب ہوتی ہے پوری یعنی کہ دو کلو کی یہ سلیب ہوتی ہے یہ چیک کریں آپ یہ صرف اس کو مشین کے اندر ڈالنا ہے مشین کو اس نے میلٹ کرنا ہے گرائنڈ کرنا ہے اور اس کو بہترین مکسنگ کرے گی مشین ایک کلو براؤن چوکلیٹ کی قیمت چار سو ستر روپے ہے آدھا کلو سفید چوکلیٹ جس طرح سے یہ سفید چوکلیٹ ہے یہ آدھا کلو یہ ڈالنی ہے ٹھیک ہے اس آدھا کلو سفید چوکلیٹ کی قیمت دو سو پینتیس روپے ہے یعنی کہ ایک بہترین قسم کا فلیور ڈیویلپ ہو جائے گا چھے گرام چوکلیٹ کی قیمت دو اشاریہ بیاسی روپے یعنی کہ ایک مولڈ کی جو قیمت ہے وہ ایک مولڈ میں جو پیس آئے گا وہ دو اشاریہ بیاسی پیسے کا ہوگا ایک پیس چھے گرام کا اگر ہو تو اس طرح سے ڈیڑھ کلو چوکلیٹ بیس میں سے دھائی سو پیس تیار ہو جائیں گے یعنی کہ جس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں مولڈ ایک مولڈ کے اندر جو گرامی جائے چوکلیٹ کی وہ چھے گرام ہے اگر ایک پیس چھے گرام کا ہو تو اس طرح سے دھائی سو پیس تیار ہو جائیں گے ایک جار میں کیونکہ پچاس پیس ہم ڈالتے ہیں جس طرح سے یہ ایک جار ہے اس ایک جار کے اندر پچاس پیس ڈالتے ہیں اگر ایک جار میں پچاس پیس ڈالیں اس طرح دھائی سو میں پانچ جار تیار ہو جائیں گے ایک پیس کی قیمت دو اشارہ بیاسی روپے ہوگی یعنی کہ اگر چھے گرام کا ایک پیس ہو تو ایک پیس دو اشارہ بیاسی پیسے کا آپ کو پڑے گا ہو تو پچاس پیس کی قیمت اس طرح سے ایک سو اکتالیس روپے ہو جائے گی اگر ایک پیس دو اشارہ بیاسی پیسے کا ہو تو پچاس کی پیس کی قیمت ایک سو اکتالیس روپے ڈیڑھ کلو چوکلیٹ بیس میں سات سو پانچ روپے کی آئے گی ڈیڑھ کلو چوکلیٹ بیس سات سو پانچ روپے کی پانچ عدد خالی جار ایک سو ساٹھ روپے کے پانچ عدد سٹیکر پچیس روپے ریپر جس طرح سے یہ آپ ریپر دیکھ رہے ہیں بلکل یہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل کاغذ کی طرح ہوتا ہے یہ ریپر بھی مل جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ ریپر بھی مل جاتے ہیں اور یہ بھی ریپر آپ دیکھیں یہ ریپر بھی مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کافی طرح کی کوالٹیز کے ریپر ہوتے ہیں یہ بلکل یہ دیکھیں یہ بلکل نازخ سے ریپر ہوتے ہیں ان کی مدد سے چوکلیٹ کو اچھے طریقے سے ہم بنا لیں گے ریپر گیرہ سو روپے کیا ایک کلو ہے پچاس روپے کے ریپر لیبر بجلی بلٹی وغیرہ ڈال کے ڈیڑھ سو روپے بن جائیں گے اس طرح سے ایک ہزار نوے روپے میں آپ کے پانچ جار تیار ہو جائیں گے ایک ہزار نوے روپے میں ایک ہزار نوے کو پانچ سے تقسیم کریں تو ایک جار مکمل طور پہ تیار ہو کے جس میں لیبر بجلی بلٹی ریپر سٹیکر جار ہر چیز کی قیمت شامل ہے دو سو اٹھارہ روپے کا ایک جار تیار ہو کے پڑے گا اگر ایک جار پر کل لاغت دو سو اٹھارہ روپے ہو تو آپ اس کو ہول سیل پہ سڑھے تین سو روپے کا سیل کریں گے ٹھیک ہے دکاندار کو اگر آپ ڈریکٹ دیں گے تو چار سو روپے کا دیں گے دکاندار اس کو پانچ سو روپے کا سیل کرے گا اس طرح سے آپ کی جو لاغت آئی دو سو اٹھارہ روپے ایک جار روپے ہول سیل ریٹ تین سو پچاس روپے اس طرح سے ایک جار پہ جو بچت ہے وہ ایک سو بتیس روپے ایک جار پہ بچت ہے اگر روزانہ صرف دو کارٹن ہی سیل کر لیں یعنی کہ ساٹھ جار ایک کارٹن میں ساٹھ جار ہوتے ہیں تو اس طرح ڈیلی کی جو بچت ہوگی سات ہزار نو سو بیس روپے روزانہ کا بچا سکیں گے اور اگر واقعی روزانہ صرف دو کارٹن بیچ لیں جو کہ آسانی سے سیل ہو جائیں گے اور تیس دن آپ کام کریں تو منتلی دو لاکھ سینتیس ہزار چھ سو روپے کمالیں گے اور یہ کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ حقیقت ہے اگر آپ کوئی انفرمیشن لینا چاہیں یہ میرے آفیس کے نمبر ہے اس پہ رابطہ کریں اور اگر آپ مولڈ وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں اس نمبر پہ رابطہ کریں اگر کسی قسم کی کوئی کمپلین کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ اگر آپ بھی یہ فیکٹری لگانا چاہیں تو آپ کے پاس کتنی رقم ہونی چاہیے یعنی کہ کل لاغت کتنے روپے میں یہ فیکٹری لگے گی سب سے پہلے اس کے لئے ٹریڈ مارک کروانا پڑتا ہے پندرہ ہزار روپے کا ٹریڈ مارک ہو جائے گا اس کے بعد چوکلیٹ کی جو مشین ہے نا چوکلیٹ مشین تیس کیجی کپیسٹی کے ساتھ ایک دفعہ میں تیس کلو چوکلیٹ اس کے اندر آ جاتی ہے یہ مشین ایک لاکھ روپے کی ہے فیلر آٹھ ہزار روپے کا اس کے لئے سٹیکر بنوانے پڑیں گے آپ کے اپنے نام کے سٹیکر بنیں گے تقریباً ایک ہزار سٹیکر ایک ہزار سٹیکر جو آپ کے بنیں گے وہ تقریباً پانٹ ہزار روپے کے بنیں گے اس کے بعد چوکلیٹ بیس بیس ہزار روپے کی سٹارٹنگ میں چوکلیٹ بیس کر لیں اور باقی اس کا کر لیں روہ میٹیریل بیس ہزار کا ہی روہ میٹیریل کر لیں یعنی کہ اس کے ریپنگ کے لئے ریپر وغیرہ اور خالی جار وغیرہ اس طرح سے اگر ہم ٹوٹل کریں تو تقریباً یہ جب کل رقم بن جائے گی اس طرح سے ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار روپے میں آپ بھائی جن چوکلیٹ کی فیکٹری کے مالک بن جائیں گے یہ مشین گھریلو بجلی پہ چلتی ہے گھریلو گیس پہ چلتی ہے کوئی تھری فیز میٹر کی ضرورت نہیں کوئی دھوا نہیں کوئی شور نہیں کوئی آواز نہیں اگر آپ بھی یہ فیکٹری لگانا چاہیں ہمارے سکرین پہ دیئے گئے نمبر پر رافتہ کر سکتے ہیں اور ہمارا اڈریس ہے شیرشاہ کالونی رائیونڈ روڈ لاہور عرفان سائنس والا بزنس ٹریننگ سینٹر یاد رکھیں یہاں پر سکھانے کی کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے اگر آپ بیچنا سیکھنا چاہتے ہیں تب بھی یہاں پر تشریف لاسکتے ہیں ہر اطوار کو ہمارے پاس پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوتے ہیں جس میں نہ ہم صرف بیچنا سکھاتے ہیں بلکہ پریکٹیکلی چیزوں کو بنا کر دکھاتے ہیں آئیں سیکھیں اور اپنا کاروبار کریں اگر آپ چوکلیٹ بیس خریدنا چاہیں تو آپ ابراہیم بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں ابراہیم بھائی چوکلیٹ بیس سپلائی کر دیں گے اب جی میں سپلائی کر دوں گا اگر کوئی ٹریننگ لینا چاہے دے دیں گے جی اگر کوئی بیچنا سیکھنا چاہے سکھا دیں گے جی بلکل جی ٹھیک ہے آپ صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک کسی بھی ٹائم ہمارے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمائندے آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں آپ صبح نو سے شام آٹھ بجے تک کال کر سکتے ہیں اور انفرمیشن لے سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں آئیں سیکھیں اور اپنا کروبار کریں موسیقی